آواز بڑھاؤ بیٹا آواز بڑھاؤ جرہ بھاری کرو پھر بھی ایک مرتبہ اللہمہ صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ سال آباد پڑھیں صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ سال آباد پڑھیں اللہمہ صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ سال آباد پڑھیں صلی علی محمد محمد پانچوی مرتبہ بالانتار سال آباد اللہمہ صلی علی محمد 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 بسم اللہ رحمہ اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے ہی و الوطر الموتور و اشہدو انکا من دعائم الدین و ارکان المؤمنین سالوات سوالے اللہ محمد ام آل dessa برگیو اللہ برگیو 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 موسیقی 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 جناب سیدہ تاہیر صلوات اللہ اللہم صلی اللہ 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 صلی اللہ محمد ام آل محمد یہ مجلس پاک مخصوص و منصوب ہے جناب سیدہ تاہیرہ صلوات اللہ اللہ میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کے حقیقی جملے تلاوت کی اور انہیں پوری طرح سمجھایا نہیں گئے یہ جملے جو میں نے پڑھے ہیں یا تو لکھنے والے نہیں سمجھے یا توفیق نہیں ملی ان کو سمجھنا جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ عام بات نہیں جسے آپ ایک عام عام جو ترجمہ ہے اس سے بھی آپ یہ عام سے بھی عام کر دی ادھر توجہ نہیں فرمائی کسی نے بھی نہیں میں چاہتا ہوں کہ جو اس میں ایک خاص راز ہے وہ راز بتا دی بی بی پاک کے اب کتنے دنوں سے یہی محل سے بی بی پاک ہی کیا رہا ہے عام اللہ اس پہ میں چاہوں تو اس پہ بھی بات موجود ہے لیکن میں چاہتا ہوں یہ بات ایسی ہے کہ اسے جلد سے جلد جتنی جلدی ہو سکے مومنین تک پہنچ جائیں دیکھیں یہ مجھے ایک حک ملا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات آپ تک جتنی میری حصت ہے انشاءاللہ میں اپنی حصتوں کو بلکہ اس سے زیادہ کر کے پہنچانا چاہتا ہوں ارشاد ہو رہا ہے جارت وارسہ اعلان ہوا تھا کہ نبی نہ وارس ہوتے ہیں نہ ورسہ چھوڑتے ہیں اللہ نے امام حسین کو کل انبیاء کا اکیلا وارس بنا دی ایک نبی کا نہیں جناب آدم سے لے کے جناب سرکار دعالم تک تمام کا بلا فصل بتر تیب امام حسین علیہ السلام اکیلا وارس ہے میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا امام حسین علیہ السلام وارس ہو کے مالک منا ہے مالک ہو کے وارس نہیں چونکہ بیٹا باپ کا وارس ہوتا ہے بیٹا باپ کا وارس ہوتا ہے بیٹا مالک نہیں ہوتا بیٹا وارس ہوتا ہے جب بیٹا وارس ہوتا ہے ہوتا ہے وارس لیکن بیسیت وارس ہو کے مالک ہوتا ہے مالک تب بنے گا جب باپ اور شائع کا پہلے مالک ہوگا امام حسین اگر نبیوں کا وارس ہے تو جناب آدم کا مالک بنے نا علی جناب علی مالک ہوگا تو امام حسین علیہ السلام وارس ہوتا ہے باپ سمجھا رہی ہے پہلے ثابت کرو جناب علیہ السلام جناب آدم کے مالک یہ بات قرآن کی ہو رہی ہے ایک عام بات نہیں ہو رہی ہے اب ہم مالک ثابت کیسے کریں جس کی فقہ ہے اس سے پوچھتے ہیں بتا تو سعی کوئی گنجائش وارس میں مالک کی آئے دیکھیں یہ آپ کے میار والی باتیں نہیں ہیں باپ کا میار بہت بلند ہے امام حسین علیہ السلام وارس ہیں وارس صرف ایک کے وارس نہیں کون نبیوں کے وارس ہیں آپ اپنے باپ کے مال کے وارس ہیں امام حسین انبیاء کے صرف مال کا وارس نہیں نبی کے ہر کمال کا بھی وارس مال کا وارس کم ہے کمال کا وارس زیادہ اب یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کے وارس ہونے کے سلسلے میں ضروری ہے کہ جناب علی جناب آدم کا مالک ہو اب آپ مالک ثابت کر دیں جب مالک ثابت آپ بنا سے قرآن کر دیں گے بنا سے قرآن حدیث نہیں وہاں گڑ بڑ ہو سکتی ہے قرآن میں نہیں مالک ثابت کر دیں مالک ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں مالک ہونے کے لیے مالک وہ ہو سکتا ہے جو اس شائے کو خود خریدے اور خود اپنی قیمت حیدری جناب علی بے گیا جناب آدم نے آدم کو جناب علی نے مالک جو ہوا ہے وہ خرید خرید کے مالک نہیں ہوا پھر دوسری شک کونسی ہے ملکیت انہیں خیال کر رہا ہے یا یا سمجھ نہیں ہے دوسری شک دوسری شک ملکیت کی یہ ہے مالک وہ ہو سکتا ہے جو اس شائے کو خود اپنے ہاتھوں سے بنائی اگر آپ سمجھا گئے تو پھر علی کون ہے بات سمجھا گی بات جناب میں شروع کرتا ہوں السلام علیکم کون سلام کرے خدا جانے سلام کے کتنے درجے جہاں ایک لاکھ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار سلام کریں سلام کے اتنے تو جردیں سامنے آ ہی گئے میں دنیا سے کہوں جب سلام کے اتنے درجے ہیں تو سلاوات کے کتنے ہوں گے اسلام علیکم سلام ہو آپ پر یوں ذرا توجہ فرمائے سے پھر علیکم آج جاؤ میں ایک بہان دیو سیتی سنین او آمان دیو آمان جاؤ میں بہیک بہیک سیتی سنین تشریف رکھو میرا پتر اچھا بزرگ ہیں جب میں نشازہ نشیتا سیاؤں دو میں نشازہ آیا آیا اے دری یا ہوئے 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 یہ آنکھوں کا کسورہ میران نہیں اچھا صحیح کی بات مجھے نہیں سمجھائی کیا فرمایا ہوں صحیح آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں ہے کیا فرمایا ہوں اچھا بس ہے السلام علیکم سلام ہو آپ جسے کل انبیاء سلام کریں اس مرکز سلام کو حسین کریں اگر آپ اجازت دیں جنہیں ہر انبیاء قطار در قطار سلام کریں اسے حسین کہتے ہیں اگر اجازت دیں تو میں بڑی احتیاط کے ساتھ جب جسے خود واجب ہو کہ اللہ سلام کریں خدا جانے وہ حسین کس میں یہاں کیوں اسی کیوں کو بحث کرنی ہے ابھی ابھی آپ کے سامنے بحث ہو جائیں اسلام علیکم اسلام علیکم ایسار اللہ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں یہ لحظ ضرور کہوں گا جو بار بار میرے دل میں آ رہا ہے جب اللہ کہے گا ایسار اللہ میرا سلام وہاں میں یار کیا ہوگا اسلام علیکم آپ اپنے خیالوں میں بیٹھے رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم یاسار اللہ اے اے اللہ کے خون کے بدلے ہائے 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 بدلہ وہ ہوتا ہے جس کا خون ہوا ہے برابر کہو کام ہے کیوں اے اے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے اللہ کا بھی نام موجود ہے جارتِ وارثام میں مجھے میں جہری گلسوں ہوں نہیں میں پریشانی جو نہیں سمجھے تو پھر خیال کرائے سے اسلام علیکم یاسار اللہ اے اللہ کے خون کے بدلے اے اللہ کے خون کے بدلے بدلے ہیں اے اللہ کے خون کے بدلے بدلے ابھی بہت ہوگے صرف یہ نہیں وبنا سارے ہی اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے آہ ہائے 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 بھی ساراللہ امام حسین علیہ السلام بھی ساراللہ وہ باپ ہے یہ بیٹا ہے نشبت بدلی ہے کمال ایک ہے حیدری پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا خدا واسطے سے باپ بھی ساراللہ خون کا بدلہ بدلہ لفظ بدلہ دونوں کے لئے ایک باپ باپ ہے وہ اب اگر میں اجازت دیں تو میں کہوں باپ کل ہوتا ہے بیٹا جز ہوتا ہے جب کل ساراللہ ہے تو پھر بیٹا ہو کے برابر کیسے ہوا یا ساراللہ اے اللہ کے خون کے بدلے کل مہنکہ شروع کرنے لگا جائے اے اللہ کے خون کے بدلے میں ممبر میں بیٹھوں آپ کی بات یہ آپ کی سامات کی بات میں نے اچھے اچھے لکھلاؤ جیسے اجراباد دکان جیسے ممبروں سے بھی کہا ہماری سامات بھی آپ لوگوں سے کم نہیں ہیں یہ آپ کے بھی آپ کو میں نے وہاں بیان کیا آپ کے بھی آپ کو وہی سامات یہاں موجود ہے اے اللہ کے خون کے بدلے اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے اب خون ہوگا تو بدلہ ہوگا جب اللہ کا خون ہوئی نہیں سکتا تو بدلہ کیسا نہیں نہیں نہ بدلہ اللہ کا خون ہو سکتا ہے اللہ کو کوئی قتل کر سکتا ہے اگر اللہ کے بارے میں میں جملہ کہوں گا ہر ہزار دفعہ میں نے بیان کیا اللہ وہ کمال ہے علی فرماتے ہیں وہ علم میں نہیں آتا جب وہ معلوم ہی نہیں ہیں اللہ معلوم نہیں ہے قاتل معلوم ہوتا ہے نامعلوم نہیں ہے اللہ معلوم نہیں ہے اللہ عقل میں نہیں آسکتا عقل میں آئے تو مخلوق ہو جائے گا ادراک میں آئے تو حادث ہو جائے گا ہے وہ بھی واحد یہ بھی واحد مگر یہ ایسا واحد ہے جو گنتی میں نہیں آتا اللہ نہ قتل ہے نفع وقوع نہ قتل ہو سکتا ہے نفع امکان نفع امکان وقوع بھی نہیں ہو سکتا امکان بھی ختم دونوں پہلو ہیں کسی کو سمجھانے کے وقوع بھی نہیں ہے امکان بھی نہیں ہے پھر نسبت کیوں ہے زیارتِ وارشاہ میں توحید کی طرف نسبت کیوں ہے اے اللہ کے خون کے بدلے باپ بھی خون کا بدلہ بیٹا بھی خون کا بدلہ جہاں جس کا نہ خون ہائے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا پھر یہ بدلے کی نسبت اور زیارتِ وارشاہ کا ہونا اور پڑھنا پڑھتے ہیں یا نہیں اسی نسبت سے پڑھتے ہیں یا نہیں پھر ترجمہ تو یہ کری نہیں سکتے اللہ کا نہ خون ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے خون ہوا بھی نہیں ہوا بھی نہیں ہو سکتا بھی نہیں تو جب نہ ہے نہ ہوا سکتا ہے پھر بدلے کے کیا معنی ہے یہ اور نہیں فرما رہے ہیں آپ میری جان سمجھ نہیں گئے جب اللہ کا خون ہوئی خون تو کسی کا ہوگا تو بدلہ ہوگا جب ہوگا ہی نہیں تو بدلہ کہاں سے ہوگا جب نہیں ہے اور حدیث سے اس جارتِ وارشاہ میں بدلے کی لفظ ہے ہے تو پھر مان لو پھر یہ قتل علیہ و امام حسین کا قتل نہیں یہ گھوڑ نہیں فرما رہے ہیں میری گا نہیں سمجھے نہیں نہیں گھوڑ نہیں فرما رہے ہیں پھر یہ قتل جناب علیہ اور جناب امام حسین کا قتل نہیں گویا توحید کا قتل میرے خالے ہوں سمجھ آئیے تھوڑی سی سمجھ آئیے اوہ بے خبر دنیا کتنی عظمت ہے اس وجود کی کتنی حفاظت ہے ان وجودوں کی توحید کیا بتا ہے یہی تو بتا ہے توحید کہ ان کا خون کن کا خون ہے کہ ان کے بدلے میں ہے کتنی حفاظت ہے کتنی اب اب ان کا قتل ان کا قتل نہیں میں بہت بڑی بات کروں گا یہ رب میں بہت بڑی بات کروں گا اگر آپ میرے ساتھ ذہنی چور پہ ہائیں میرے ساتھ ان کا قتل ہے ان کا قتل نہیں گویا توحید کا قتل ہے اب دوسرا پہلو سکھانے کے لیے میں کہوں جو ان کا قتل ہے وہ ان کا قتل نہیں گویا وہ توحید کا قتل لیگہ اور نہیں فرما گل کوئی سمجھ آئیے بابا گل سمجھ لو میرا پوتر گل سمجھ لو اب ان کا قتل نہیں گویا پریشان ہو نہیں ان کا قتل نہیں گویا توحید کا قتل ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے کیا نصیصہ نکلا ان کا قتل ان کا قتل نہیں گویا میں کہہ رہا ہوں خیال کرائے سمجھانے کے لیے گویا توحید کا قتل ہے جہاں تک ملتان میں میری آواز آ رہی ہے جو بھی توحید کا گویا قتل ہو وہ راضی اللہ نہیں ہو ہی ہے 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 ہرے گری مردل سمجھ جائی کہاں تک پہنچ جائی عام مومن کا قتل غازب اللہ علیہ وَلَعْنَهُ وَأَعْدَّ لَهُ عَزَابًا عَزِيمًا اس کے لئے سب سے پہلے کیا ہے اللہ کا غزب وَأَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا وَلَعْنَهُ اور اس پر اللہ کی لعنت ہے معلومت ہے غزب اور ہے لعنت اور ہے غزب اور ہے لعنت اور ہے وَأَعْدَّ لَهُ عَزَابًا عَزِيمًا اس کے لئے عذابِ عظیم تیار ہے جس کا ایک مومن کے قتل آپ پریشان ہو رہے ہیں پریشان ہیں چاہ سے نہیں آنے دی تو چلے جاؤ دیکھو نا گل کرنی ہے خدا کے لئے اسی طرح کریں گے تو بات سمجھائے گی ایک حیدری نہ نہ کچھ بچے پریشان ہو رہی ہیں کیوں بھی ہوں بھی پریشان پریشان نہ ہوں تو تمہارے مطلبی گل نکل آئی نا بھی نتیجے میں نے آتے ہیں اب جو ان کا قتل ہے عام مومن کے قتل کا اتنا عذاب ہے تو پھر امیر المومنین کے قتل کا عذاب کیا ہو اب یہ آپ نے کبھی ڈھونڈا نہیں کسی نے نہیں بتایا کیا عذاب وہ یاری اتنی بڑی مجالت ہیں امیر المومنین کے قتل کے اوپر عذاب کا تصور ابھی تک میری نظر سے کسی مولانا نے نہیں اگر آپ کو آتا ہے تو مجھے آپ یہ دیکھیں یہ مولانا کی طرف سے مہربانی ہوئی جو جو صفحہ میں کھولتا گیا یہی سامنے آگیا یہی ہے فتوحہ چمکی آگر آپ کے پاس ہے اگر نہیں تو کوکا بے دری آپ کے پاس ہے ہے یا نہیں وہ ہی نہیں ہنجلے ہائی نہیں تو سی برکی لبھلیں کاؤکا بے دری میں واقعہ مولی ہے اب میں وہ واقعہ شروع کرتا اسے غور سے سننا ہے جناب امیر المومنین کا قاتل کون ہے عبد الرحمان ابن ملک میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آج یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں مولا اس سے بالکل راضی ہوں سمجھ جائے یہ حقیقت ہے جو اب تک ہم بھی آپ کے درمیان ہمارا بھی یہی شعبہ ہے کسی نے نہیں پڑھا امیر المومنین کا قاتل کا عذاب کتنا ہے میں پہلا آدمی ہوں جو اس عذاب کو میں آپ تک دھیان بھی کر رہا ہوں ایک شخص آئے وہ کہتا ہے کہ میں گھر میں رہتا ہوں میرا گھر چھوٹا ہے مگر مجھے عبادت میں مزا نہیں آتا کیونکہ عبادت پرستش ہوتی ہے اس کو اس طرح کرو جس کی پوجہ کی جائے اس میں یار کی عبادت یہ کہتا ہے وہ جو میار میں چاہتا تھا کہ ایسی عبادت کروں بیسے کہ وہ لائک عبادت ہے گھر میں بچوں کا شور یہ چھرابہ یہ گھر میں مجھے مزا نہیں آیا میں باہر نکلایا آکے سمندر کے کنارے میرا گھر تھا میں نے سمندر کے کنارے پہ چلنا شروع کیا چلتے چلتے سارے سننا چاہتا یہی توجہ میں چاہتا چلتے چلتے خدا جانے یا اللہ نے دلیل اسی کی منانے کے لیے سمندر کے کنارے پر دو چٹانیں کٹھی ملا کے سمندر کے کنارے ایک اندر ہے ایک ساتھ ہے اس جو چٹان ہے اس کا یہ کنارہ خوشکی پہ ہے خوشکی بھی ملی ہوئی ہے پانی بھی ملا تنہائی بھی ہے کوئی غیر ہے بھی اور یہاں میری عبادت کا عبادت بھی جائے گی ہے اب عبادت بھی اسے بتا جان دیو فورا عبادت کا اب مزا آئے گا کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا اکیلا میں ہوں اس نے یہاں آکے خیمہ لگا دیا اسی میں عبادت کہتا ہے کھانا گھر سے آ جاتا ہے خوشکی بھی ملی ہوگا میں نہیں کر رہا اس کی عبادت کا میں ذیکر کر رہا تنہائی بھی ملی ہوگا کہتا ہے کہ ایک دن اب یہ واقعی وہ ہیں جو یاد رکھنے والے ہیں آگے پہنچانے والے ہیں شاجی پہنچانے والے ہیں میری توارے اتر نظر ہے بلکو اٹھے بیچے میں دیکھ لیتے تھا یہ کہتا ہے کہ میں نے عبادت کرنی شروع کر دی جب سورے نکلتا دھوب نکلتی سامنے نکلتا تھا میں جا کے چٹان میں بیٹھ جاتا تھا دھوب لیتا تھا دھوب لینے کے کتنے فائدے ہیں کتنے گولیں چولیاں نہیں کھانی پڑتے ہیں اتنے اتنے فائدے ہیں اب جناب وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں صبح کی نماز تاکیبات سے فارغ ہو کے اسی چٹان پہلی والی چٹان پہ بیٹھا ہوں اپنی جگہ پہ میرے اوپر سے ایک پرندہ ازرا اس پرندے نے اگلی چٹان پہ جا کر انسان کے چوتھائی حصے کو جہاں سے اوپر والا ہی سامنے اگل دی یہ اب تو ہم تو ہیں پانچ سے ساتھ فٹ آٹھ فٹ سے ہر گیا زیادہ اس وقتے تو پچاس پچاس فٹ کے لوگ تھے خدا جہاں نے وہ پرندہ کتنا بڑا ہوگا جیسے نے اتنا سارا اپنے اندر رکھا ہوا ہے اس نے اگل دیا جو ہی اگلہ تو میں دیکھتا ہوں وہ سار بھی ہے ہاتھ بازو بھی ہے وہ تلے پر رہے اگل کے چلا اگل میری توجہ یہ کیا ہوا ماتھا اچھا جو میں نے خیمہ بنایا یہ جہاں سے میں نے یہ جشنے میں آیا کہ تھوڑی دیر بعد پھر آیا اس نے دوسرا ہی سا اگل دیا آدمی کو پھر چلا گیا اب میری توجہ اور بڑھ گئی شکریہ آپ کا آپ کا سن رہے میری بات کو یہی اسی طرح سنی میرا بھائی چلا گیا تیسری مرتبہ کے تیسرا حصہ اگلا جب تیسرا حصہ اگلانا اب یہ کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا آج کوئی راز ہے جو مجھے بتایا جاتا ایسا کبھی ہوا ہی یہاں تک کہ چوتھا حصہ آگے اس نے اگل دیا چاروں چاروں حصے تراب رہے ہیں یہ کہتا ہے میں سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہوں دوسری چٹان پہ اور کوئی ترمیان میں کوئی رکاور نہیں ہے کہ اچانک وہ اسی طرح ترپتے ترپتے ترتیب کے ساتھ مل کر ایک کالا سیاہ انسان بن کے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے کیوں پریشان ہو رہے ہیں شاہ جی کیوں پریشان ہو رہے ہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں میں پریشان نہ ہوں میری گیل سننا ہوں اچھ کے وہ بیٹھ گیا ہے بیٹھ کے بیٹھ گئے تو وہی یہ تو اچھ کے بیٹھ گیا ہے کھڑا ہو جو ہی وہ کھڑا ہوا اس پر ہندیا آ کے اسی طرح جھپٹ ماری اس کا اوپر والا چوتھائی کاٹ کے لے گیا ماں کی حصہ تراب رہا ہے وہ لے کہ چلا گیا چلا گیا پھر تھو 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 میں وہی بچو پھر آیا اور میں دوسرا حصہ کاٹ کے لے گیا تیسرا کاٹ کے لے گیا جلدی کرو چوتھا کاٹ کے لے گیا جب اس میں کہا نے کاٹ کے لے گیا اپنے دل میں کہتا ہے جو لے گیا ہے اب آئے گا اس اب آئے کا میں اس نے سارے اپنے خیالات دور کر کے بالکل اس کی طرح متوجہ ہو گیا کہ کوئی ایسا لمحہ میں بھول نہ جاؤں کہ وہ پھر آیا اور آ کے اس نے اسی طرح چوتھائی حصہ اگل دی پھر گیا پھر آیا چوتھا دوسرا ایسا اگل دیا پھر آیا تیسے ایسا اگل دیا پھر آیا چوتھا ایسا اگل دیا اس نے اس وقت یہ تہیا کر لیا کہ پہلی دفعہ تو قریب تھا میں چٹار بھی جا کے پوچھ سکتا تھا کہ تُو کون ہے جب وہ ادھار گر بیچاتا دیکھ رہا تھا اب جو بھی ہوگا میں پوچھ کے رہوں گا کہ تُو کون ہے اب جب دوسری مرتبہ وہ ترپ رہے تھے چاروں اجزاء جو آکے اس نے اگل دیئے تھے کہ اچانک وہ اٹھ کے بیٹھ گیا میں دھوڑ کے اس کے قریب آیا جو ہی قریب آیا میں نے دیکھا کالا سیاہ ہے وہ کھڑا ہوا جو ہی کھڑا ہوا میں نے آگے بڑھ کے کہا او بد بخت تُو کون ہے جس کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے اس نے کہا میں عبد الرحمان ابن ملجم کون کال سمجھا گیا یہ روزانہ مجھے روزانہ دنیا کا عذاب میں بتا رہا ہوں میرے بھائی روزانہ چالیس مرتبہ مجھے زبا بھی کرتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے خدا جانے جس کا ظاہری دنیا میں یہ عذاب چل رہا ہے تو جہاں حقیقی عذاب ہوگا وہ کتنا ہوگا اب جناب تھوڑی سی بات آگے بسرے سے بی بی زبایدہ نے ایک نہر بنوائی تھی کیونکہ کیونکہ منا میں پانی پہلے نہیں تھا منا میں پانی یہ گئی تھی کچھ آج ان سے کہا گیا کہ یہ کر کے منا تک پانی لے آو تاکہ لاکھوں آدمی ظاہرین ہوتے ہیں مضوع کے لئے بھئی تکلیف ہوتے ہیں اس وقت کس نے وہ نہیں تھے پھر وہاں تک یہ آج بھی اور اسی طرح وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے وہ آثار ہیں ابھی بھی موجود یہ اسی نہر پر جنگ جمل کے پا شاہد کرائی جناب علی علیہ السلام اسی نہر کے کنارے امام کا ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہیں آئے اور اس کی عبادت میں جہاں عبادت کا تصور ہے وہاں عبرت و ہدایت بھی موجود ہے جناب علیہ اسی نہر کے کنارے پہ آ رہے ہے ایک حسن بسری تھا اگر کوئی واقف ہے تو یہ جناب علیہ جو ظاہران تو مانتا تھا اندر سے نہیں یہ بیٹھا ہوا اسی نہر کے جنارے پانی چل رہا ہے یہ جناب علی کو میرے آلپا سے ڈیکھ رہا ہے آتا دیکھ کر اس نے اس نے وضو کرنا شروع کیا کیسے وضو کیا نہر سے پانی چلو لیتے ہیں نا چلو چلو بھر کے وضو کرتے ہیں نا اس نے چلو نہیں بھر پانی کے اوپر ہاتھ رکھا ایسے ہاتھ تر ہو گیا یہ بھی تر ہو گیا اس تر کو عربی میں سبغہ کہتے ہیں اس کا مستر ہے اس باغ علیہ سعید بے علیہ غین اس باغ معنی ہوتا ہے رنگ نہ ہاتھ کو رنگ نہ جناب علی نے جب دیکھا یہ چلو بھر کے وضو نہیں کر رہا ہاتھوں کو رنگ کے وضو کر رہا ہے جناب علی نے فرمایا بسری اس باغ سے وضو کیوں کر رہا ہے جب پانی موجود ہے چلو بھر کے وضو کر جلو سے کیوں نہیں وضو کر رہا ہے اس لئے کہا مولا آپ میری بات میں مداخلہ کنہ کریں کچھ اور بھی بات تھا ہے اسے یہ کہا مولا آپ کی تروار کے نوک سے ابھی تک جنگ جمل والوں کے بے خون گناہ خون کے قطرے ٹپک رہے کناہ پندازہ لگائے کہ اس آدمی ہے سرکار عمیر المومنین نے فوراں کہا دیکھیں بات بہت بڑی دور تک چلی گئی دور تک جناب علی نے فرمایا تیرے اوپر میری اطاعت واجب ہے یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کی اطاعت کے بغیر لمحہ نہیں گزر سکتا تجھ پر میری اطاعت واجب ہے اسے کا واجب ہے جب واجب ہے میرے الپاس سے دیکھ رہے اسے فرمایا ہے میں جنگ جمل میں تھا تو پھر تو میری نوسرت کرنے کے لئے کیوں نہیں آئے حسن بسری نے کہا مولا میں آیا تھا خوش ہویا کہ اسے واقعہ سنکے مولا میں آیا تھا جس وقت میں جنگ جمل کے میدان میں داخل ہوا شالکرائے سے جاتا کا آواز آ رہی ہے میرے کان میں آواز آئی القاتلو والمقتولو قلاہما فی النار قاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی جہنمی ہے یہ کہتا ہے اگر میں کیونکہ میں جا رہا ہوں اللہ ہم سالے علیہ محمد عال محمد آواز آئی اَلْ قَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ قِلَا هُمَا فِنَّا کان میں آواز ہے قاتل قتل کرنے والا وہ بھی جہنمی مقتول وہ بھی جہنمی یہ مولا سے کہہ رہا ہے مولا میں نے کہا آواز آ رہی ہے قاتل و مقتول دونوں جہنمی اگر میں گیا جا کے کسی کو قتل کیا تو بھی جہنمی کسی کی تلوار سے قتل ہو گیا پھر بھی جہنمی مولا میں وہیں سے واپس آ گیا سرکار نے فرمایا جیسے آواز دی تھی اسے دیکھا تھا نہیں گوھر نہیں فرما رہے جو نہ جو آواز دے رہا تھا دیکھا تھا کہتا ہے مولا دیکھا نہیں آواز پہچانی ہوئی لگتی تھی کہا نہیں وہ بھی نہیں لگتی تھی فرمایا یہ شیطان کی آواز تھی لیکن اس نے کہا تھی تُو نے غلط سمجھا تُو نے اپنے اوپر سمجھا کہ میں گیا میں تو میں قتل ہو گیا تو جہنمی جس کو کیا تو جہنمی فرمایا یہ بات تیری نہیں تھی یہ بات میری تھی امیر المومنین کی تھی جو امیر المومنین کا قتل ہے وہ بھی جہنمی جس کو علی قتل کر دے ان کا سمجھ آئیے پھرا وہ بھی جہنمی جو علی کو قتل کر دے قتل بھی جہنمی علی جس کو قتل کر دے مقدول سمجھ آئیے وہاں کوئی تصور نہیں ہے وہاں کوئی شفاعت کا توبہ کا تصور ہی ختم کل سمجھ آئیے تیری ترہ سمجھ آئیے تھوڑی جیدہ وقت میں نے لے لیا آپ کا تھوڑی سی اگلی اللہ سے سمجھ لو وَأَشْحَهَدُوا اَنَّا کا وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورِ کیا ہوتا ہے رسول دیکھو نا یہ ضروری بات وَالْوِتْرَ کیسے کہتے ہیں ایک کو بیتر رات کو پڑھتے ہیں تاجید میں بیتر کتری ہے ایک اکیلا وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورِ تَرْبَا سَنْلُوْ مَرَسَئِ کہ مانے ہیں جنابِ اہلی بھی سار اللہ جنابِ امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی سار اللہ جو بھی سار اللہ ہے وہ اکیلا اپنے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے سکتا نہیں لے سکتا خیال درائے سے اکیلا ان کا بدلہ کون لے گا بارمہ امام سائر کون ہے خون کا بدلہ لینے والا کون ہے اسائروں بے دھمل مقدولے بے کربلا کربلا والو کا بدلہ کون لے گا امام حسین خود نہیں لیں گے امام زمانہ لے گا چونکہ چونکہ جو ویتر الموطور وہ ہوتا ہے جو اپنے مقدولین کا بدلہ خود نہ لے سکے ان میں پہلا کون ہے جناب علی ان سیانے ہو ان سیانی سن سن لو جناب علی حالانکہ حاکہ میں یومیدین علی ہوں گے لیکن اپنے خون قاتلوں کا بدلہ خود نہیں لیں گے کیوں کیونکہ علی ہی حاکہ میں یومیدین ہوگا ہائے 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 بہت 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 حالانکہ 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 ح حاکم جومدین ہی جناب علی ہوں گے اور امام حسین کیوں نہیں لے سکتی وہ بھی جفار اللہ ہے اب اس کو غور سے سمات فرمائیں علی علیہ السلام حاکم جومدین امام حسین علیہ شافع جومدین شفاعت کرنے والا ہی مام حسین ہوگا وہ گنسہ میں جائی ہے خود شفاعت کرنے والا ہوں یا حسین لپین یا حسین لپین یا حسین اے دری زیادہ وقت ہوگے میں نے نوکر ہے یہ گفت کو ایسی ہے جو ہونی چاہیے اور میں چھوٹی رس آگے بھی کہوں گا اسلام علیہ کا ہاں واشادو انہ کا من دعائم الدین و ارکان المومنی میں جارت پرنے والا میں گواہی دیتا ہوں حسین تو گرتے ہوئے دین کا سہارا ہے اور نہیں فرما رہے ہیں میری گھر میں آل دہ جا رہے ہیں گرتے ہوئے دین کا سہارا دائم دیام کی جمع دیام کے معنی بارش آتی ہے یہاں تمہیں شہروں میں نہیں آپ کے تو مضبوط گھر ہیں وہاں ضرور جو بناتے ہیں ان کے گھر جب گرنے لگتے ہیں دیوار گرنے لگتی ہے تو وہ لکڑیوں کا سہارا دیتے ہیں دیتے ہیں یا نہیں چہاں لکڑیوں کے سہارے والے گھر ہوتے ہیں عربی میں اسے کہتے ہیں بیتے مد اون لکڑیوں کے سہارے رکا ہوا اسی طرح دین گر رہا تھا پورے دین کا سہارا ہی حسین ہے اگر آپ اجازت دیں تمہیں جبلہ کہتے ہیں وہاں ہم لکڑیاں دیتے ہیں کربلا میں لکڑیاں نہیں دی گئیں کہیں علی اکبر کی جوانی دی گئیں اللہ اکبر کہیں حبیب ابن مظاہر کا وہاں پا دیا کہیں جناب اے جناب اباس کی جوانی دی اگر آپ اجازت دیں کہوں جیک جملہ چھے ماہ کے بچے کا سہارا کیسے لیے دیا سہارا برابر کا ہوتا ہے خدا جانے دین کو اتنے بڑے چھوٹے بچے کے سہارے کی کتنی ضرورت تھی وہ گرتا ہوا دین آج مکمل ہو گیا اگر آپ اجازت دیں میں یہی ایک دو جملے مسائب کے پردے ماتم ہونا صرف زیادہ وقت نہیں دو جملے خدا جانے چھے ماہ کے بچے کا دین میں کتنا بڑا کردار ہے اور یہ آخری سہارا دیا امام نے اس کے بعد دین کو سہارے کی ضرورت نہیں لیکن جب یہ شہید ہو گیا بچہ جب تیر آیا تو ادھر کان سے لے کے دوسرے کان تک جنابِ علیہ صغر زبا ہو گیا اسی کو ہاتھ دھوپے لے کے امام چلے رزم بے قضائے کا وَتَسْلِيمَ اللَّ عَمْرِدْ اے اللہ میں نے تیری رزا پہ اہلی صغر دیا تیرے حکم کو تسلیم کیا اب امام کی مشیعت یہ آئی کہ بچے کو دفن کریں خیام کے پیچھے جا کر امام نے تلوار سے کہا تلوار میں نے بچے کی قبر بنانی ہے تلوار کی آواز آئی مولا میں دشمنوں کے لئے آئی یہاں روایت موجود ہے تلوار بنی حکم ہے کہ باپ بیٹے کو لہید میں نہ اتارے اس وقت میرے امام نے فرمایا اوہ میرا اے الی اکبر عباس حبیب ابن مظاہر کوئی نہیں رہ گیا کہ میں نانے کی امت شریعت پہ عمل کرتا خود امام نے بچے کو زمین پہ لٹا کے قبر بنائی نہیں زمین ہموار کر دی گیارہ محرم کو جب سر گنے حرملا نے کہا جسے میں نے تیر مارا تھا اس کا سر کہا ایک ملون نے جا کے کہا امام کہے تھے خیام کے پیچھے چھے ماہ کا بچہ لے کر خالی دامن واپس آئے خبر رہی تھی کہا دفن کیا انہوں نے لمبے لمبے نیزے یہی مسائب ہے یہی مسائب ہے اللہ اکبر زمین میں مارنے شروع کیا ایک نیزہ لگا علی اصغر کا لاشا میزے پہ بلند ہو ہو خیام میں جناب سکینہ نے دیکھا وہیں سے کہا السلام علیکہ ایوہاں صغیر بھائی علی اصغر میرا سلام تو ایک مرتبہ زبا نہیں ہو خدا جانے تو کتنی مرتبہ زبا ہوا ہے کتنے بڑے ظالم جنہوں نے تجھے بھی زبا کر دیا فروردگار بات فیل بحمد و عالم ماتہ میں حسین ماتہ میں حسین صحیح فرمارے ماتہ میں حسین مجھے معلوم نہیں ماتہ میں حسین سی ماتہ میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین